بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار ذائقے دار کافتہ کباب کی ریسپی شیئر کروں گے اس سے بنا کر ہم لوگ فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں ٹی ٹائم پارٹیز کے لیے دافتوں کے لیے رمضان کی افتاریوں میں بچوں کے لنس باکسز کے لیے تو یہ ایک بہترین ریسپی ہے گھر کے بہت ہی بیسک سے مسالوں سے ہم کافتہ کباب بنائیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیں آجائیں پھر بینا ٹائم زائع کی یہ بنا لیتے ہیں اپنی مزے دار سی ریسپی کو کافتہ کباب بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چکن کا کیمہ لیا ہے تقریباً ایک کلو کے برابر بریسٹ اور تھائی دونوں ہی پارٹ کا میں نے کیمہ لیا ہے جو کہ برید پسا ہوا ہے اور دیکھیں یہ بلکل خوشک ہے یعنی اس میں بلکل بھی پانی موجود نہیں ہے کباب بنانے کے لیے کیمے میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر اب میں نے دو میڈیوم سائز کے گریٹڈ پیاز لیے ہیں جن کو میں نے گریٹ کرنے کے بعد اس کا پانی بھی چلی میں ڈال کر نکال دیا ہے اگر پیاز میں پانی ہوگا تو کباب اچھے سے بائن نہیں ہوں گے بلکہ چٹک جائیں گے لہٰذا آپ دیکھیں پیاز کو میں نے بلکل خوشک کر کے ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون سبز مرچ ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ہی ٹیبل سپون ادھرک کل ملا کر تین ٹیبل سپون اکٹھے کرش کر کے اس میں شامل کر دیں گے چار ٹیبل سپون بریڈ کرمز کے ایڈ کریں گے ایک تو اس سے کباب بہت اچھے بائنڈ ہوں گے دوسرا اگر کیمے میں تھوڑا پانی ہو تو یہ وہ بھی ابزور کر لیں گے ایک ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون یہاں پر سڑک مرچ پاؤڈر کا ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون چلی فلیکس کا ایڈ کریں گے ہاف تی سپون یہاں پر ہلتی پاؤڈر کا ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون خوشک دھنیا پاؤڈر کا ایٹ کریں گے ہاف تی سپون اس میں گھر کا پیسہ ہوا خشبودار گھرم مسالہ ایٹ کریں گے ہاف تی سپون اس میں زیرہ پاودر ایٹ کر دیں گے دو پنچ اجوائن کے ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی کا ایٹ کریں گے اس سے بہت حچی خشبو اور ذائقہ ہوگا ایک ٹی سپون یہاں پر شان کا کباب مسالہ ایٹ کریں گے چاہر ٹیبل سپون اس میں آئل کے ایٹ کریں گے آپ آئل دیسی گھی یا بناس پتی گھی کچھ بھی اپنی چائز کے لحاظ سے ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اس میں میونیز کے ایڈ کریں گے میونیز ایڈ کرنے سے کباب بہت زیادہ جوسی بنیں گے بلکل بھی روکے روکے سے نہیں ہوں گے ہینڈ فل اس میں بری کٹا ہوا سبز دھنیا ایڈ کر دیں گے دو پنچ کے برابر کھانے کا سوڈا ایڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈالنے سے بلکل بھی نہیں تو بہت اچھے طریقے سے مسل مسل کر اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کیمہ اور سارے مسالے یکچان ہو جائیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اسے لگیں گے آٹے کی طرح ہم نے اس کو گوندنا ہے جتنا اچھا ہم اس کو مسلیں گے اتنے ہی اچھے کباب بائنڈ ہوں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اچھے سے گوننے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے فیج میں رکھ دیں گے اتنا ٹائم کہ کیمہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے اگر آپ چاہے تو اسی ٹائم پر بنا سکتے ہیں میں اس کو کور کر کے فیج میں آدھا گھنٹہ کا ریسٹ دوں گی تو یہاں پر اب دیکھیں کیمہ کو ریسٹ دیے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پانی سے یا آئل سے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے اور جتنے سائز کا ہم نے کباب بنانا ہے اتنا پورشن ہم کیمہ کا اٹھائیں گے اور اس کو سکیور پر پرو لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ کباب بن رہا ہے بہت اچھا بائنڈ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ میں بہت سٹکین ایس ہے کیونکہ یہ بہت اچھا مکس ہوا ہوا ہے اب اسی طرح کے دو مزید کافتہ کباب اسی سکیور پر تھوڑے سے فاصلے پر میں پرو لوں گی جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اب ہم ان کبابوں کو سیکھ لیں گے تو میڈیم فلیم پر ہم نے ان کو ہلکا ہلکا سا سیکھنا ہے تاکہ یہ بڑے اچھے سے فرم ہو جائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تینوں کبابوں کو باری باری ہلکا ہلکا سا سیکھ رہی ہوں ہائی فلیم پر ان کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ دو سے تین منٹ کے لیے ان کو ہلکا ہلکا سا سیکھنا ہے تاکہ یہ سکیور ہو جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سیکھ چکے ہیں اور کتنی آسانی سے یہ سیکھ سے اتر رہے ہیں یہ تقریبا ہاف ڈن ہو چکے ہیں اسی طرح سے میں سارے کباب باری باری کر کے سیکھ کے ریڈی کر لوں گی ایک سکیور پر تین تین کباب لگانے کا مقصد یہی ہے کہ کم وقت میں ہمارا کام آسانی سے اور جلد ہو جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک کلو کیمے میں دیروں کباب بن کر ریڈی ہیں آپ دیکھیں یہ کتنے زبردست ماشاءاللہ بنے ہیں کوئی ایک کباب بھی ذرا سا بھی نہیں چٹکا اس ٹائم پہ آکے آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا زپ لوگ بیک میں ڈال کر ایک ماہ کے لئے بڑی آسانی سے اس کو سیف کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں جب ضرورت ہو نکالیں ان کو فرائی کریں اور انچوائے کریں رمضان کی افتاریوں کے لئے تو ماشاءاللہ یہ بہترین ریسپی ہے اور اگر آپ بھی بار بی کیو کا فلیور پسند کرتے ہیں میری فیملی کی طرح تو آپ بھی انہیں ایسے ہی کوئلے کا دعا دے دیں اسی طرح دہکتا ہوا کوئلہ فائل پیپر پر رکھیں تھوڑا سا آئل ڈراب کریں اور کور کر دیں دو سے تین منٹ کے لئے سموک کا فلیور دینے کے بعد ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے تو اس کے لئے پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے ڈال کر گرم کر لیں گے اور جتنے کباب ایک بیچ میں آسانی سے پین میں فرائی ہو سکیں اتنے ہی ڈال کر فرائی کر لیں گے باقی کے کباب ہم دوسرے بیچ میں فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو اچھا سا کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے بٹر تو بٹر اس میں میں دو ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کروں گی بٹر ڈالے سے کبابوں کا فلیور بہت ہی رچ ہو جائے گا بہت ہی جوسی اور سوفٹ کباب بنیں گے انشاءاللہ کباب موں میں گھلتا جائے گا اتنا سوفٹ اور جوسی ہوگا اب بلکل لو فلیم پہ کور کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد کافتہ کبابوں کی لک اور ان کی خوشبوب ماشاءاللہ سے اتنی زبردست کہ میرا پورا کچن اور میرا پورا گھر مہک رہا ہے تو اب یہ ریڈی ہیں سوفٹ کرنے کے لئے تو اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ان کو ہم سوفٹ کریں گے سلاد اور منٹ ٹائٹا کے ساتھ ایز ایس ٹارٹر بھی یہ ایک بہترین اور آئیڈیل ریسپی ہے آپ دیکھیں کتنے سوفٹ اور جوسی یہ ریڈی ہوئے ہیں ایک دم سوفٹ مکھن کی طرح موں میں کھل جانے والے اگر آپ بھی میری اس ریسپی سے کافتہ کباب بنائیں گے تو آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئیں گے ایک تو یہ ہائیچینک ہوں گے دوسرا جب آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بہت ہی پیار سے اپنی فیملی کے لیے صاف سترے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت سند آئیں گے اور وہ ریسٹورینٹ کے کھانا انشاءاللہ بھول جائیں گے ریسپی تو بہت زبردست ہے ٹرائے کرنا تو بنتا ہے اگر ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کے کافتہ کباب کیسے بنیں اور ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کومنٹ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں سو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر میرے چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور پلیز مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی اور آپ سب کی تمام تر مشکلات کو حل کریں آمین اللہ حافظ